پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے امید کرتی ہوں کہ اللہ باقی رحمت میں بھی ہوں گے میں ہوں ڈاکٹر زہرا آج جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کچھ لیموں کے بارے میں کچھ ایسی نایاب باتیں جو آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہوں گی آج جو میں ٹپس بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ ٹپس فید زیرہ مٹاپے کا بہت بڑا دشمن ہے میں آج اس کی نایاب ٹپ میں آپ کو بتاؤں گی صرف پانچ گرام زیرہ آپ دہی میں ملا کر اگر آپ کھاتے ہو تو بہت جلدی آپ کا وزن کم ہوتا ہے پانچ گرام ایک چمچ آپ کھانے والا جو انصار ہیں زیرے کا لیں سفید زیرہ ہو یا کالا زیرہ ہو دہی میں ملا کر آپ نے کھانا ہے دو ٹائم آپ کھاؤ گے کھانے کے دوران آپ نے کھانا یعنی کھانا کے پہلے ہی آپ کھانا دوران آپ کھاؤ گئی یقین مانے کہ آپ کا پانچ کلو وزن دو دنوں میں کم کر سکتا ہے یقین مانے کیونکہ جتے ہی ہیں اس میں وٹامن سی کی بھرپور مکتار ہوتی ہے اور زیرے کے اندر ایسے اللہ پاک نے نیمتیں رکھی ہیں کہ زیرے کے اندر ہیٹ اتنی زیادہ اللہ پاک نے داخل کیا کہ جب زیرہ ہم کھاتے ہیں تو ہمارا جسم جمسہ بہت زیادہ ہیٹی بل ہو جاتا ہے تو ہیٹ جیسے ہی ہمارے جسم کو کیچ کرتی ہے تو وہ ہمارے جسم کی چربی کو پنگلانے لگ جاتا ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ پسند آئے گی لیمو جس کی پیدائش دنیا کے ہر حصے میں یا ہر جگہ پر ہوتی ہے اس کے فوائد کے لحاظ سے قیمتی پھلوں کا پانچاہ میں لیمو گماتی ہو اگر ہماری قدرت کی وجہ سے اس معمولی سبسی کو سمجھا جائیں تو قدرت نے کیا ہی نعمتیں سٹری کیسٹ کیلشیم پوٹاشیم فولار فارس فورس اور وٹیمن اے اور بی سی کا خزانہ اس میں بھرپور کا ہے لیمو زبردست بھی ہے ٹک ہے اور لیمو ایک زبردست ویٹ لانس کرنے کے لیے جو انسا ہے نیاب اور خزانہ ہے یہ گوشت بنانے والے نشائستہ اور روگنی اجزاء کا جو مطلب کہ مجموعہ ہے وٹیمن سی کا خزانہ ہے اس کا چھلکہ رس بیج ہر چیز غزاء اور دعائی میں استعمال کرتے ہیں اپنے اندر سموئے ہوئے بہت سے نیاب خزانے کا ایک اللہ بھاگ نے نعمت عطا فرمائی لیمو کو خون صاف کرنے ہلکی بھاری غزاء کو حسم کرنے اور پیٹ کی گیس کو دور کرنے کے لیے اس کی جو شکنجبی ہوتی ہے لیمو کو نچھوڑ کریں اکلاس میں پینے اور استعمال کریں یقین مانے کہ بہت قدیم زمانے سے اس کا رواج اور عام ہے کیا اور مطلی اگر دل کیا آتی ہو دل مطلی کرتا ہو تو اس کا جو ہے لیمو کو ہاف حصہ کارٹ کر کالا نمک لگا گیا لہوری نمک لگا کر اگر آپ استعمال کریں تو شفا ہوتی ہے لیمو ایک تھنڈا پھل ہے جس کا استعمال غزاء کے ہاتھ میں مامر ہے وزن کو کنٹرول کرتا ہے وزن کی چڑبی کے پرتوں کو کارٹتا ہے اور عمر ہر عمر کے بچوں کے لیمو وہ خود نیاب ہے اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور ہڈیوں کو مضبوط کرنے میں اور نیا کوشت بنانے میں بھی بہت کارامد ہے کیلشیم کی بھرپور مقتار اس میں پائی جاتی ہے پیٹ کو ہلکہ کر کے چستی پیدا کرتا ہے اگر لیمو کے رس میں ایک بٹا دو چائے کا چمچ شہد ملا کر استعمال کیا جائے تو مٹاپے کو جڑ سے کارٹ دیتا ہے داتوں کو بہت سانی مضبوط کرتا ہے نزلہ زکام کی صورت میں ایک پیالی کرم کہوے کے ساتھ اگر لیمو کا رس اور نمک تھوڑا سا ڈال کر استعمال کیا جائے تو انسان کو نزلہ زکام میں بھی بہت مفید ہے اگر پھوڑے پھنسییں نکل رہی ہو یا کوئی بیماری ہو یا پھر خدا نہ خاصا کوئی مسئلہ ہو تھوڑا سا دودھ بیال کر تھنڈا کریں اور اس میں لیمو کا رس ڈال کر اس دودھ کو بھینٹنے سے پہلے یا پھٹنے سے پہلے آپ پیلیں تو یقین مانے کبھی آپ کو پھوڑے پھنسے گرمی میں خارش الرجی اور خون میں گندگی پیدا نہیں ہوتی آپ کا پتہ ہے خون میں گندگی پیدا ہو تو پھر ہی خارش اور جونسی دانیں اور پھنسی پت جیسی بیماری ہیں اور الرجی جیسا جو ہے خون میں الرجی ہو جائیں تو پھورے جسم میں الرجی ہو جاتی ہے اس میں اس کو افاق ہوتا ہے دانتوں پر لیمو کا رس ملنے سے دانتوں کا محل کو جیل دور ہوتا ہے دانت مضبوط ہوتے ہیں دانت موتیوں کی طرح جکمکاتے ہیں لیمو کے رس میں تھوڑا سال بیکنگ سوڈا ڈال کر اگر دانتوں کو سواب کیا جائے تو یقین مانے دانت مضبوط ہونے کے ساتھ دانت کا پیلا پان گندگی یعنی کہ جو بہن بھائی سگرٹ جو بھائی لوگ سگرٹ پیتے ہیں یا بہت زیادہ نشہ کرتے ہیں یا ڈرنک جو جیسا کہ باہر کے ملکوں میں ڈرنک کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو دانت بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں جو امریکن جو بہن بھائی ہیں ان کے لیے بھی بہت مفید ہیں تو اس چیز کا لیمو کا استعمال کریں دانتوں پر اپنے لیمو برش میں ڈپو کر لیمو کے رس میں برش کو ڈپو کر اگر آپ دانتوں پر لگاتے ہیں تو یقین مانے آپ کے دانت موتیوں کی طرح چمکتے ہیں اور جو آپ ڈرنک وغیرہ استعمال کرتی ہیں یا کرتے ہیں اس میں بھی افاقہ کرتے ہیں یہ بہت بیرہ نسخہ اگر آپ کا کوئی دوست یا حباب باہر ہے یا باہر بہت زیادہ ڈرنک خواتین بھی استعمال کرتی ہیں اور مرد بھی استعمال کرتے ہیں تو ان کو یہ نسخہ ضرور بتائیں تاکہ کمزکم اپنے دانتوں کو وہ بچا سکے ہاتھوں پیروں کو اگر کھرترا پانا جائے تو لیمو کو ملنے سے ہاتھ پیر میں ایک ملائمی نیچرل اور خوبصورتی آتی ہے یہ ضرور آپ کے لئے فائدہ مند ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں لیمو کی بہت ساری میرے خصوصیات آپ کو بتائی ہیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال لگئے گا امید کرتی ہوں کہ آپ لیمو آج سے استعمال کرنا شروع کر دیں گے جس گھر کے اندر لیمو رکھا ہو اس گھر میں کبھی بھی جادو جنات جادو ٹونا یا گندے اثرات کبھی بھی اس گھر میں نہیں ہوتے اور گھر کے اندر کبھی بھی جنات بری چیزیں بدروئیں ان چیزوں سے بھی لیمو جنسا ہے دور رکھتا ہے ایک چھوٹا سوا کی آج آپ کو بتاتے جاری ہیں ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جنوں کی جماعت آتی ہوتی تھی کچھ حرصے کے لئے جنوں کی جماعت نہ آئی کم از کم چھ ماہ تک کوئی جنات جنسا ہے ہن کے پاس حاضری نہیں دے رہا تھا تو جب لیمو جو وہ انہوں نے کہیں رکھا ہوا تھا اپنے گھر میں تو جیسے ہی کسی نے وہ اٹھا کر باہر پھینکا تو پوری جنوں کی جماعت جنسی ہیں ان کے گھر میں داخل ہوگی حضرت علی نے فرمایا کہ اتنے عرصے سے تم لوگ کیوں نہیں حاضر ہوئے اور کیوں تم لوگ داخل نہیں ہوئے تو انہوں نے بتا کیا کہا انہوں نے کہا آپ کے گھر میں لیمو تھا اور جب وہ لیمو کسی نے اٹھا کر باہر پھینک دیا تو ہم حاضر ہوگے کیونکہ ہمیں لیمو ایک شیلڈ ہے جو ہمیں آپ کے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتا تو اگر کوئی گھر میں اپنے لیمو رکھتا ہے تو اس کے گھر میں سفی اور گندے اثرات بھی نہیں ہوتے اور لیمو سے بچے جن بچوں کو مطلب کہ نظر لگتی ہے یا پھر جن بچوں کے اوپر سایا ہو تو ان کو لیمو سات دفعہ وار کے اگر اس کو کھوڑ دیا جائے تو یہ مسئلہ پر ان کا حل ہو جاتا یقین مانے لیمو کی اگر میں خصوصیات بیان کرنا شروع کر دوں تو بہت وقت گزر جائے گا اجازت دے اپنا خیال رکھے گا ایک عظیم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے لیمو اس کی قدر جانے گا اجازت دے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ کو فوراں نوٹیفکیشن مل جائے اور اس ویڈیو کو آپ شیئر کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا کوئی پریشان دوست ہے یا آپ کیا کوئی فرینڈ ہے آپ اس کو بھی یہ ویڈیو پوست کر سکتے ہو تاکہ اس کی مدد کی جان سکے ایک انسان کی مدد کرنا ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی انسانوں کی پریشان خار لوگوں کی مدد کرنا اجازت دے اللہ حافظ اکنی نیانے سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں جنہیں بڑی دنیا میں دوارہ کیسے دونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو فکر کرنیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پاچھ